تبرہ کر کے ہم یہی پہچان کرتے ہیں مومن اللہ کر کے الگ شیطان کرتے ہیں اور علی کا ذکر سن کے جس کی پہشانی پہ بال آئے ہم ایسے منافق پہ بہت بے شمار کرتے ہیں اون جناب دے سامنے قبلہ ساجہ دلی ساجہ صاحب آفٹ لی او پڑھن دے اور اونا تو بات زاکر باوہ سید عصن شاہ صاحب آفٹ ڈان مارک اوہ یہ میں شک پہنچے دیں جے پہنچ کے تو فرمن میں اطلاع کر بہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ امینات سالیکی خراجات و مینت سید جمیلہ اپنی بارگام کبول امیزیر ہے تمام مومنین مومنات جو حاضر ہیں یا کسی وجہ سے آنے سکے ساتھ کی دلی حاجات کو پروردگار اپنی بارگام کبول امیزیر ہے اللہم سلی علی محمد و عوض محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فِي اللَّذِي نَوَّرَا قُلُوبَنَا بِوَلَائِ الْحُسَيْنِ وَبِمَسَائِبِ الْحُسَيْنِ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صاحب التاج والمراج والبراک والعلم دافِ البلاء والباباء والقحت والمرض والعلم اسمه مکتوبا مرفول مشفول منکوش فِي اللَّهِ وَالْقَلَم جسمه مقدس موتر متحر منور فِي الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ سَيَّدِ الْعَرْبِ وَالْعَجَمْ شَفِي الْأُمَمْ صَحِبِ الْجُودِ وَالْقَرَمِ شَمْسِ زُحَابَ ادْرِ الدُّ جَالُورِ الْحُدَاقَ فِي الْوَرَا سَدْرِ الْعُلَا وَاللَّهُ عَسَمُهُ وَجِبْرِيلُ خَادِمُهُ وَالْبُرَاكُ مَرْكَبُهُ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهُ وَسِدْرَةِ الْمُنْتَحَى مَقَامُهُ وَقَعْبَ قَوْسَيْن مَطْلُوبُهُ وَالْمَطْلُوبُ مَقْسُودُهُ وَالْمَقْسُودُ مَوْجُودُهُ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتقین سراج سالقین محب الفقراء والغرباء والمساقین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلاتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین صلوات محمد جلی اللذی من کانا نبی وآدم و بین المائبتین الفیض و سرمد والعصول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاخمد حبیب الوحی العالمین ابل قاسم محمد اللہ وآسد اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل کال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و صدق صادقین و قول حل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من آمدار صالحا من ذکر او انسا واہب مومن فلا نوی جنہو حیاتا طیبتا صلاوات پڑھنے والے ماشاءاللہ کافی ہیں دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں کلام کا آغاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان سے کرنا چاہتا ہوں ہر ایک کا اپنا اندازہ پڑھنے کا مجھ سے سب بہتر پڑھنے والے موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو سہراب کرے گے امام فرماتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اگر چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو چار آیات کا اکثر ورد کرتے رہا کرو بس بڑے مختصر سے انداز میں صرف چار آیت میں پیش کروں گا ان میں سے پہلی آیت جو شخص ان چار آیتوں کا اکثر ورد کرتا رہے گا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ سے کبھی راد نہ ہوگی پہلی آیت مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہو لا قوت الا باللہ العلی العظیم دوسری آیت مجیدہ اور تیسری چوتھی آیہ مجیدہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے میں گزارش کروں میرے بھائی میری بہنیں موجود ہیں کہ یہ مجرب ہے اس کو میں نے خود بھی عظمائی ہے ایسی مسئیبت جو انسان کے دل میں گھر کر جائے جس کی وجہ سے انسان پر خوف تاری ہو اور ایسا مسئلہ جو کبھی حال ہونے والا نظر نہ آتا ہو ایسی مسئیبت جو توالت پکڑ جائے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اگر اس آیہ مجیدہ کا ورد کرے گا تو وہ مسئیبت ختم ہو جائے گی اور وہ آیہ مجیدہ ہے لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ ہے امام جعفی صادق علیہ السلام کا فرما آیہ مجیدہ جسے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے چند جملے اس کے زمن ہیں اور آپ کی ذامت تمام ارشاد خدا بندی ہے کہ ہم ہر عمل صالح کرنے والے کو بشرتے کہ وہ مومن بھی ہو ہم اس کو حیاتِ طیبہ عطا کریں گے اور اس کے ہر عمل کا بہتر سے بہتر صلاح عطا کریں گا دوستو نوجانوں حیات کے دو ترجمے کیے گئے ہیں سمجھو میرے طرف ایک کثیر لوگوں نے اس کا ترجمہ عمر کیا ہے اور جو صاحبانِ اقل صاحبانِ دانش اور بڑے زیرک لوگ ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ زندگی کیا ہے طبالت چھوڑتا ہوں اس زندگی کے چار حصے ہیں پہلا ہے بچپن ہر ایک نے دیکھا ہے نشانی اس کی کیا ہے کہ اس میں اتنی کمزوری اور ناتوانی ہوتی ہے توجہ ہے آپ کی کہ یہ اپنے عمل سے بتلاتا ہے کہ اگر میں گرنے لگوں تو مجھے سیدھا کر دینا اگر میں تیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا یہ ہے پہلا دور زندگی کا یہ ختم ہو گیا چلا گیا کیونکہ بے وفا تھا اگر وفادار ہوتا باتوی میں پڑھ رہا ہوں تو یہ ساری زندگی ساتھ دیتا کیونکہ بے وفا تھا اس لیے چھوڑ کے چلا گیا اب آگیا دوسرا دور زندگی کا اسے کہتے ہیں جوانی اور شباب کہیت کیا ہے کہ جذبات میں گرمی اور حدت ہے اور غصہ اور جذبات ہیں کسی کا گھر جلا دیا تو پروا نہیں کسی کی دیوار کو پھلان کر چلے گئے تو چنتہ نہیں کسی کے گزارے کے کاغذات پھار دیئے تو فکر نہیں دوسرا بھی چونکہ بے وفا تھا اس لیے چھوڑ کے چلا گیا اگر وفادار ہوتا تو ساتھ رہتا چلا گیا تیسرا دور اسے کہتے ہیں بھڑاپا اس کی علامت کیا ہے اگر آپ کسی بھوڑے کی علماری پور کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاں نچلے خانے میں جوتے رکھنے تھے وہاں کتابیں پڑی ہوں گی اور جوتے کتابوں کے جگہ اوپر رکھے ہوں گے آگے کی چیزیں پیچھے پیچھے کی چیزیں آگے ترکیب کو بگاڑ کر رکھ دے گا تو کسی نے پرنچ لیا نوجوان نے کہ بابا جی یہ کیا کیا تو کہہ دیا کہ بھڑاپا جو ہے چونکے نامراد تو ایسا کر دیا ہے تو دوستو نوجوانو یہ تیسرا بھی چونکے بے وفا تھا اس لیے چھوڑ کے چلا گیا ان تین کو کسی نے با وفا نہیں کہا تین دور ختم ہو گئے کسی نے ان کو برحق نہ کہا اب آگے آخری چوتھا دور اسے کہتے ہیں موت دوستو نوجوانوں کیا عرض کروں اس زندگی میں جو ساتھ ہوا تو اب قبر میں ساتھ خشر میں ساتھ پرسرات پہ ساتھ حتیٰ کہ جہاں تک آگے گئے ہمارے ساتھ کسی نے بھی پہلے تینوں کو برحق نہ کہا جس نے بھی کہا اس نے اس چوتھے اور آخری کو برحق کہا اور ایسا وفادار ہے کس زندگی میں جب ساتھ ہوا تو ہر منظر پہ ساتھ ہے نارے حیدری چونکہ پردے والوں کے لیے نمحات بلکل معدود ہیں دور حاضر کی بات کرتا ہوں تقریریں بڑی لمبی ہوتی ہیں تقریروں کا وقت نہیں ہے آپ نے کچھ عرصہ سے لگ بھگ ایک مہینہ سے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لاہور سے اسلامباد جلسے اور جلوس نکل رہے ہیں اور دونوں گروپوں کا اعلان کیا ہے کہ چونکہ یہ حکومت جلی ہے راسب ہے اس لئے ہم اس کو رہنے نہیں دیں گے یہ جالی حکومت ہمیں پسند نہیں ہے انہوں نے بہت زیادہ کرپشن کی ہے انہوں نے قطر کی ہے ہم قاتل حکومت کو قبول نہیں کرتے اس کو ختم ہونا چاہئے اور جنہوں نے کرپشن کی ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے اس پر میں نے ایک تقریر میلان میں چوک پر لکھی انہی لوگوں کے ساتھ مل کر اور میں عرض کروں کہ تاہر قادری صاحب اور عمران صاحب ٹھیک ہے دیر آئے درست آئے لیکن ان باتوں کی سمجھ آپ کو چودہ سو برس کے بعد ہوئی ہے ہم چودہ سو سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ جلی حکومت ہے وہ ہمیں قبول نہیں اور یہی جگڑہ ان چودہ سو برس کے دوران ہم مارا لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے کہ ہم جالی اور غاسب حکومت کو قبول نہیں کرتے اور اسی لیے جالی اور غاسب حکومت سنبھالنے والوں پر لعنت اور بیشمار کرتے ہیں دنیا والوں کو آج سمجھائی ہے اور انہوں نے قتل کی یہ مادل ٹاؤن میں آج سارے اس حکومت کو ختم کرنے کے درپائے ہیں اور ان پر ترہ ترہ کی لعنتیں اور بیشمار کر رہے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ کوفہ میں انیس رمضان المبارک کو انہوں نے قتل کروایا اور امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر انہوں نے قتل کروایا اور حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کروایا اور حسین علیہ السلام کے اس بھائی کو جو ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے موسن کا قتل کرایا ہم چودہ سو برس سے یہ جلسے اور جلوس آپ نے تو لاہور سے اسلام باتت آج رکالا ہے پوری دنیا میں ہم آس پاس کا ماحول بھی نہیں دیکھتے اور ان پر تبرہ کرنے کے لیے اور یہ اعلان کرنے کے لیے کہ ہم غاصب حکومتوں کو اور قاتل حکومتوں کو قبول نہیں کرتے اسی طرح کرپشن کا ایلزام ہے کہ انہوں نے اتنے ملین ڈالر دوسرے ملکوں میں بھیجے تو اس کے لیے بھی میرز کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا حق تھا غصب کیا جن کی جائدادی فدق تھا اس پر قبضہ کیا ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے آج جس بات کی سمجھ تمہیں چودہ سو برس کے بعد آئی ہے ہم چودہ سو سال پہلے سمجھ گئے تھے اسی لیے اس وقت سے لے کر آج تک اور جب تک ہم زندہ رہیں گے بلکہ قیامت تک یہ ہمارے جلسے اور جلوس ان قاتل حکومتوں کے خلاف ان غصب حکومتوں کے خلاف ہوتے رہیں گے وآخر دعوانا اللہ علیہ الحمدللہ رب العالمين موسیقی